ہم لوگ جوگرافی کا چپٹر پڑھ رہے تھے فرسٹ اسی میں آگے دیکھیں گے کپاس ایوم جوٹ کپاس ایوم جوٹ کے ریشو سے سوت ایوم پرسن پرابت ہوتی ہے تو ان سے ہم کیا پرابت کرتے ہیں کپاس ایوم جوٹ سے سوت بناتے ہیں یعنی دھاگہ بناتے ہیں اور پرسن پرابت کرتے ہیں کپاس سے بستر بنایا جاتے ہیں اور جوٹ سے رسی بوری اور گلیچے وگرہ کا نرمان کیا جاتا ہے بھارت کی کپاس کی اتپادک شیطر ہیں مین پنجاب کرناٹا گاندر پردیش تمہلاڈو اتر پردیش راجستان مدی پردیش اور پشی مگار اب کپاس ہوتا ہے کیسی جلوائیوں میں ہے اس کے لئے گرن جلوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ادھگ ورشہ والے شیطروں کی جہاں پر ادھگ ورشہ ہوتی ہے وہاں پر کپاس کو اگایا جاتا ہے بھارت ورش میں پشی مگار اس کا پرمک اتپادک شیطر ہیں سب سے زیادہ کپاس جو ہے وہ کہاں گایا جاتی ہے پشیم بنگال کے اندر یہ نگدی فصلی ہیں کیونکہ نگدی فصل کسے کرتے ہیں میں نے کہا تھا جس کا ہم وکرہ کرتے ہیں جن کو ہم بیشتے ہیں جھوٹ کی ادپادن میں پشیم بنگال بیہار مگالے وم اسم پرمک ہیں اور جھوٹ کانگا ہوگا جاتا ہے پشیم بنگال کے اندر بیہار کے اندر مگالے کے اندر اور اسم کے اندر اس کے بعد آتا ہے بھارت میں کرشی ویبستہ تو بھارت میں کرشی ویبستہ میں صدار کرنے کے لیے ہمارے سرکار جو ہے بہت سے قدم اٹھا رہی ہے جس سے کی کرشی کی ویبستہ کو صدار آ جا سکے پہلا آتا ہے حریت کرانتی حریت کرانتی کیا تھا کہ جب ہمارے چاول اور گیوں کے اٹھا پادن میں بہت اتھا اکبرتی ہو گئی تو اسے حریت کرانتی کا نام دیا گیا تھا اور یہ اکبرتی کس وجہ سے ہوئی تھی اچھے بیجوں خاد وغیرہ کی وجہ سے جو ہمارے نئے طریقے آئے تھے کرشی کرنے کے اس کی وجہ سے بھارت دوارہ سرکار بھارت دوارہ کرشی کے صدار اوم اٹھا پادن میں اکبرتی کے لیے انیک یوجناوں کا قریامن آرم کیا گیا حریت کرانتی کے اندرگر سرکار دوارہ بنجر بھومی کو بھی کرشی یوجے بنانے کے پریاس کیے جا رہے ہیں اس کے لیے سرکار ویبن بریوجناوں پر کارے کرے گئے اب تاکہ سرکار نے کیا گرا اتھا پادن میں بھردی کر سکے اپنے کرشی کو بڑھا سکے تو اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے جو بنجر بھومی تھی جس پر کچھ بھی نہیں اکتا تھا آج تک ایسے کھالی پڑی تھی اس کو بھی کرشی یوجے بنانے کا پریاس کیا ہے پریوجناوں کے آرم میں ویبن نہریں نکالی گئیں ان میں سے اندرہ نہر پریوجنا دوارہ ستنوی ندی راجستان امم نہر نکالی گئیں اب وہ کہنے کی بہت سی نہریں نکالی گئیں ہیں جیسے اندرہ نہر پریوجنا کہاں سے نکالی گئی ہے ستنوی ندی سے راجستان تک تاکہ راجستان میں جتنے بھی ہمارے ملوستی اشیتر ہیں ان کو بھی ہرہ بھرہ بنایا جا سکیں ٹھیک ہے کیونکہ ان نہروں دوارہ کیا کیا جائے گا سچائی کارے کیا جائے گا اور بارڈ پر بھی نیانترن پایا جا سکیں جو بارڈ وغیرہ آ جاتی ہے اس کو بھی روکا جا سکیں اور گاؤں کے مگاس کے لیے کھنڈ وکاس اتھکاری ہے وہ ہم گرام سیوکوں کی نکتی کر دی گئی ہے جو یہ کرشکوں کو پریچت کرائیں گے کہ نئی تقنیق کا استعمال کیسے کریں نئی تقنیق کیا کیا آئی ہیں ٹھیک ہے کسانوں کے لیے بھی ان کرشی اندرو نلکوپو بیج خات خریدنے کے لیے انہیں رنڈ کی ویوستہ کر سکیں وہ بھی کیسے کم بیاج پر انہیں رنڈ دیا جا سکے تھا کہ وہ آسانی سے اس رنڈ کو چکا بھی سکیں سرکار کے اس پریاد سے انت بیج اتم خات اچھی سچائی ویوستہ اسے کرشی اتپادن میں بریدی کی درب بڑھتی جا رہی ہے اور انہیں کہا یہ سب چیزیں کہ اچھی خات مل رہی ہے اچھے بیج مل رہی ہے اچھی سچائی ویوستہ مل رہی ہے نئے نئے طریقوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کرشی کارے کو کرنے کے لیے تو اس سے کیا ہو رہا ہے اتپادن میں بریدی ہوتی جا رہی ہے اور آج ہمارے پاس اتنا آنا جائے کہ ہم اس کے اتپادک ہیں ہم اسے اگاتے ہیں اپنے لیے اس کا پریوک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو نراتک بھی بن گئے ہیں یعنی اس کو ہم انہیں دیشوں میں بیچ بھی رہے ہیں ان سبھی پریاسوں کے بعد بھارت کے انیک بھو بھاگ پر بس ایک کرشک ان سویداؤں سے بن چیتے ہیں اب وہ گھریں اتنا کچھ صدار کرنے کے بعد بھی آج بھی بہت سے کسان ایسے ہیں جن کو یہ سویدائیں پرابت نہیں ہو پا رہی ہیں وہ آج بھی پرمپراغت کرشی سادنوں پر نربر ہیں مطلب پرانے طریقوں پر ہی نربر ہوئے ہیں انہی کے انسار کرشی کر رہے ہیں کیوں کہ ان کے بعد دھن کا بھاو ہے وہ ایسی چیزیں کھری دی نہیں پاتے ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ آدھونی یندرو وغیرہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اب نئے طریقے کے نلکوب وغیرہ اس ٹائپ کو کون لگائے گا تو وہ ہی لگائے گا جس کے بعد پیسہ ہوگا جو چھوٹے موٹے کسان ہے وہ اس پرکار کے کارے نہیں کر پا رہے یہ کرشک سچائی کے لیے ورشہ پر ہی نربر ہیں اور جب ورشہ ہوتی ہے اسی کے دوارہ ہی سچائی کرتے ہیں اس کے علاوہ کہیں کہیں پر بار بغیرہ آ جاتی ہے کہیں پر سوکا بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کسان لوگ آگے بڑی نہیں پاتے اور سرکار دوارہ بنے گی ہو جنائی شروع کر رہی ہیں تاکہ ان کو بھی لاپ پہنچایا جا سکیں اس کے بعد آتا ہے ہمارا جلسن سادن جل کے بینہ جیون کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی جل کا پریوک پراتے اٹھنے سے لے کر سونے تک پرتیک کارے کے لیے کیا جاتا ہے جل ہمارے جیون میں کھیتی کے لیے کھیتی کے لیے سچائی بجلی اتپادن ادیوگوں کے لیے بھی بہت اوشک ہے بینہ جل کے نہ ہم سوچ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی مٹی میں کچھ ہگا سکتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ جل ہمارے لیے سب سے اوشک ہے کیونکہ جل کے بینہ جیون ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو بتائیں اگر تھوڑے دن تم نے پانی نہیں پیا تو کیسا ہونے لگ جاتا ہے اگر ایک دن پورے دن ہی پانی نہیں پیو گیا آپ کو احساس ہونے لگ جائے گا کہ تم نے پانی نہیں پیا ہے آج اور اس کے علاوہ سبھی کارے آپ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں پانی کے بینہ ہم کوئی بھی کارے نہیں کر سکتے جائیں وہ صفائی کا ہو یا کپڑوں کی دھلائی کا ہو یا برطن دھلائی کا ہو اسی طریقے سے سچائی بجلی اتپادین اور ادھیوکو اگرہ کے لیے بھی جل بہت اوشک ہوتا ہے جل کے بینہ نہ تو ہم سوچ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ اگا سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کرشی کرنے کے لیے بھی ہمیں کس کی اوشکتہ ہوتی ہے جل کی جب تک سچائی نہیں کریں گے تو اتپادین نہیں کر پائیں گے کچھ اگا نہیں پائیں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اسے اچھی طرح پڑھیں گے اور سمجھیں گے نیکسٹ راس میں ہم پڑھیں گے آگے جل کے شروع تھنکس